ہیلو دوستو آپ کا میرے یوٹیوب چنلنے میں بہت بہت سواگت ہے آپ لوگ کے لئے بہت بڑی خوص خبری کی بات ہے جو بچے ریلوے انٹی پی سی کی ویکنسی کا انتظار کر رہے تھے آپ لوگوں کا انتظار یہاں پہ ختم ہوتا ہے جی ہاں دوستو ریلوے کے دوارہ چوبیس جولائی کو اس کا ایک شورٹ نوٹیفشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ دس ہزار آٹھ سو چورا سپدہ پر بھرتی کی جائے گی اس کے اندر کئی طرح کی پوسٹ نکالی گئی ہیں جیسے کی جونئر کلر کم ٹائپسٹ اکاؤنٹ کلر کم ٹائپسٹ جونئر ٹائم کیپر ٹکٹ کلر کمرشیل کم ٹکٹ کلر ٹریفک ایسسٹینٹ سینئر کلر کم ٹکٹ کلر سینئر کلر کم ٹائپسٹ جونئر اکاؤنٹ ایسسٹینٹ کم ٹائپسٹ اسٹیشن ماسٹر اور ٹی ٹی کے دس ہزار آٹھ سو چورا سو پر بھرتی نکالی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کچھ بھرتی کے بارے میں پور جانگاری دی جائے گی وائللیفکیشن کریٹریہ کیا ہے ایج لیمٹ کیا ہے سلیکشن پروسس کیا ہے ایکزام پیٹرن کیا ہے سلیبس کیا ہے ہائٹ کیا رہے گی ایپلیکشن فیس کیا رہے گی سلیٹ ہونے کے بعد سیلی کتنی ملے گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہونے والے ہیں اور اس بھرتی کے لیے کون کو نہ بھیارتی آوازن کر سکتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والی بھرتی کا نوٹیفشن آپ کو ترنٹ مل جائے امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو اس بھرتی کے بارے مجان خرید دیتے ہیں ریلوے انٹی پی سی کے دس ہزار آٹھ سچوراشی قدو پر بھرتی کا شورڈ نوٹیفشن جاری کر دیا گیا ہے آپ اس کے لیے آن لائن آویدن دس سے پندہ دن کے اندر کر پائیں گے ایک بارے اس کا اوورویو دیکھتے ہیں اوورویو نیم آف اگزام آر آر بھی نون ٹیکنیکل پوپلر کٹیگریز اگزام لیویل آف اگزام نیشنل نمبر آف ویکنسیز ہیں دس سے آر آٹھ سچوراشی نوٹیفکیشن ریلیز ڈیٹ ہے اگست دو آزار جو بیس اور سٹیجز آف اگزام ہیں سی بیٹی ون سی بیٹی ٹو سکیل ٹیسٹ ڈوکومنٹ ویریفیکیشن اور جوب لوگشن رہے گی آل آور انڈیا اور آفیسل ویب سائٹ ہے انڈین ریلویز ڈوٹ جو بی ڈوٹ ان بات کرتے ہیں پوسٹ کی آر آر بھی اینٹی پی سی کے تھرو جو پوسٹ نکالی گئی ہیں وہ اس پرکار ہیں جونئر کلر کم ٹائپیش اکاؤنٹ کلر کم ٹائپیش جونئر ٹائم کیپر ٹرین کلر کمرشل کم ٹکٹ کلر ٹریفک اسسٹینٹ گونڈس گارڈ سینئر کمرشل کم ٹکٹ کلر سینئر کلر کم ٹائپیش جونئر اکاؤنٹ اسسٹینٹ کم ٹائپیش سینئر ٹائم کیپر بات کرتے ہیں ویکنسی ڈیٹیلز کی اس کے اندر جو ٹویلت پاس لیویل پر پوسٹ نکالی گئی یہ مجھ پرکار ہیں ایکاؤنٹ کلرک کم ٹائپ ٹوٹل پوسٹ ہے کومیونکیشن کم ٹکٹ کلرک یعنی کہ ٹی ٹی کی پدو پر جو بھرتی نکالی گئی ہے وہ ہے ایک ایک ہزار نو سو پچاسی اور جونر کلرک کم ٹائپیسٹ کے پدو پر جو بھرتی رہنے والی ہے نو سو نبے ٹرین کلرک کے پدو پر بھرتی رہنے والی ہے ٹوٹل پوسٹ رہنے والی ہیں تین ہزار سو چار یعنی کہ جو ٹویلت پاس لیویل پر پوسٹ نکالی گئی ہیں ٹوٹل پوسٹ ہے تین ہزار سو چار اور اس کے لئے ایج لیمیٹ رہے گی اٹھارہ ورس سے لے کر تیس ورس کے بھی ہو بھی سو کو تین ورس اور اس سے ایشٹو کو پانچ ورس کی چھوٹ رہے گی اور کوبائلیفیکشن رہے گی ٹویلت پاس اس کے اندر ایکاؤنٹ کلر کم ٹائپیش اور جونئر کلر کم ٹائپیش اور ٹرین کلر کے لئے آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ہوگا بات کرتے ہیں آر آر بی ان ٹی پی سی گریجویٹ لیول پوسٹ کی اس کے اندر جو پوسٹ رہنے والی ہیں اسپرکار ہیں گوڈسٹ ٹرین منیجر کی پوسٹ رہنے والی ہیں دوزار چھے سو چوراسی سٹیشن ماسٹر کی پوسٹ رہنے والی ہیں نوزار سو تریسر چیف کومنیگائشن کم ٹکٹ سپروازر کی پوسٹ رہنے والی ہے ایک ساتھ سو سنتیس جونئر اکاؤنٹ اسسٹینڈ کم ٹائپیش کی پوسٹ رہنے والی ہیں ایک ساتھ سو چوتر اور سینر کلر کم ٹائپیش کی پوسٹ رہنے والی ہیں ساتھ سو پچیس ٹوٹل پوسٹ رہنے والی ہیں ساتھ ہزار چار سو نواز پسٹ اور گرانٹ ٹوٹل اے اور بی کو ملاگر دس ہزار اٹھ سو oursٹ اکالی گئی ہے ریلوے کے دوارا بات کرتے ہیں فارم فیس کی گریجویٹ پاس لیول کے لیے ایج لیمیٹ رہنے والی ہے ایٹھارا ورس سے لے کرتے ہیں تیس ورس کے بھی اس کے علاوہ OBC کو تین ورس اور CST کو پانچ ورس کی چھوٹ ملے گی اور ہینڈی کیپ کو دس ورس کی چھوٹ دی جائے گی بات کرتے ہیں فارم فیس کی بات کرتے ہیں فارم فیس کی پی ڈبلو ڈی فیمیل ترانس جنڈر ایک سروس مین SCST Minority Communities اور PWS کے لیے فارم کی فیس رہنے والی ہے 250 روپیز اس کے علاوہ SCST ایک سروس مین PWD فیمیل مائنرٹی EBC اور Transgender کے لیے بھی فارم کی فیس رہنے والی ہے 250 روپیز اور جنرل EWS اور OBC کے لیے فارم کی فیس رہنے والی ہے 500 روپیز بات کرتے ہیں کوائلیفکیشن کی کمرشیل اپرینٹیس یعنی کی سی اے کے لیے کوائلیفکیشن ہے گریجویشن اور ساتھ میں آپ کو ٹائپینگ کی نولیج ہونی چاہیے ہندی یا انگلیس میں کمپیوٹر کے اوپر Traffic Apprentice TA کے لیے کوائلیفکیشن ہے گریجویشن کسی بھی سٹیم سے اور انکوائیری کم ریزربیشن کلک کے لیے کوائلیفکیشن ہے دگری یعنی کہ گریجویشن کسی بھی سٹیم سے اور اسسسٹینٹ اششنٹ ماشٹر کے لیے کوائلیفکیشن ہے گریجویشن کسی بھی سٹیم سے Junior Account, Assistant کم Typeright港 کے لیے Qualification ہے Cradleification کسی بھیستعمز اور ساتھ میں آپ کو Hindi یا English کی Typing کی Knowledge ہونی چاہیے اور Goorder's Guard کے لیے Qualification ہے Cradle cooperation کسی بھیستعمز اور Traffic Assistant کے لیے Railway NTPC کے اندر Age Limit رکھی گئی 18 ورس لگر 33 ورس کے بیچ اس کے علاوہ OBC کو 3 ورس SCHT کو 5 ورس کی چھوٹ دی گئی ہے اس کے اندر جو edge limit رکھی گئی ہے جو 12 پاس لیمیٹ کی پوسٹ ہیں ان کے لیے edge limit 18 ورس لگر 33 ورس کے بیچ یعنی کہ اگر آپ جنرل کٹیگری کے ہیں تو آپ کی date over 2789 سے پہلے کی نئی ہونی چاہیے اس کی پرکار گریجویٹ لیمیٹ کی جو پوسٹ نکالی گئی ہے اس کے لیے جو edge limit رکھی گئی ہے وہ 18 ورس لگر 33 ورس کے بیچ اس کے علاوہ اس کے اندر OBC کو 3 ورس SCHT کو 5 ورس اور handicap کو 10 سال کی چھوٹ دی گئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں OBC non creamy layer NCL کو 3 ورس کی چھوٹ دی گئی ہے SCHT کو 5 ورس کی چھوٹ دی گئی ہے X serviceman کو 30 years plus number of year of service rendered in defense plus 3 years کی چھوٹ دی گئی ہے PWD یعنی general category کو 10 سال کی چھوٹ دی گئی ہے اور PWD OBC NCL کو 13 سال کی چھوٹ دی گئی ہے اور PWBD SCHT کو 15 سال کی چھوٹ دی گئی ہے اس کے لیے اگر آپ state year candidate ہیں اور آپ کے پاس domicile ہے جمہ کشمیر کا تو آپ 35 سال کی اچھ تک اپلائی کر سکتے ہیں domicile ہیں جن کے پاس جمہ کشمیر کا جس کا period ہے ایک ایک انیس سو آسی سے لے کر ایک اتیس بارہ انیس سو آسی کے بھی OBC category سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ 38 years تک 31.1980 کے بیچ کا ہے اور آپ SCHT category سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ 40 سال کی اچھ تک اپلائی کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اومین کی ایسی اومین جو ویدوہ ہے یا ڈائی وارس ہو گیا ہے جو ڈیسلی سیپریٹیڈ رہتی ہیں اپنے اس بینڈ سے اورجنل category سے بلونگ کرتی ہیں وہ 35 years تک اپلائی کر سکتی ہیں اور ایسی محلائیں اور ایسی محلائیں جو ویڈوز ہیں یا ڈائی وارس ہو گیا ہے جو ڈیسلی سیپریٹیڈ رہتی ہیں اپنے اس بینڈ سے وہ ابھی سی کٹگری سے بلونگ کرتی ہیں وہ 38 years تک اپلائی کر سکتی ہیں اور ایسی محلائیں جن کا ڈائی وارس ہو چکا ہے یا ویڈوز ہیں یا ڈیسلی سیپریٹیڈ رہتی ہیں اپنے اس بینڈ سے اور اور SCHT category سے بلونگ کرتی ہیں 45 سال کے years تک اپلائی کر سکتی ہیں بات کرتے ہیں ویڈیفیکشن ہوگا اور اس پر آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا بات کرتے ہیں اگزام پر ٹرین کی اس کے اندر سی پیٹی ون اگزام کے اندر ہنڈڈ کوشن آئیں گے ہنڈڈ مارکس کے ٹائم آپ کو ڈیڈ گھنٹے کا ملے گا نگیٹی مارکنگ سلیبس میں میتھمیٹس کے تھرٹی کوشن آئیں گے تھرٹی مارکس کے اورجنل آویڈنیس کے 40 کوشن آئیں گے 40 مارکس کے تورٹل ہنڈڈ کوشن آئیں گے ہنڈڈ مارکس کے ٹائم آپ کو ڈیڈ گھنٹے کا ملے گا یہ ایگزام ہو لی کوالی فائنس dibuj ہوتا ہے اگر آپ یہ ایگزام کوالی فائی کر لیتے ہیں تو آپ کے انٹری ہوگی سٹیج 2 کے اندر سٹیج 2 کے اندر نے ہ۱łoڈ کوچن آئیں گے ہے ہنڈ ٹوانٹے مارکس کے ٹائم آپ کو دیکھ اوپر آپ کے میری ٹلیسٹ بنے گی اور آپ کو رینک ملے گی اور آپ کو پوسٹ ملے گی بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہوگا skill test skill test junior account assistant com typist senior color com typist and senior timekeeper کا typing test conduct کروایا جائے گا for the post of junior account assistant com typist senior color com typist and senior timekeeper کا نیک جتنی بھی typing کی post ہیں ان سب کا skill test کرائے جائے گا ان کا typing test ہوگا بات کرتے ہیں salary کی اس کے اندر جو 12th pass level کی post ہیں ان کی salary لگ بگ 32,000 روپے شروع ہوگی جو کی بعد میں بڑھ کر 70,000 روپے زیادہ ہو جائے گی اور جو graduate pass level کی post ہیں ان کی starting sale 50,000 روپے شروع ہوگی جو کی بعد میں بڑھ کر 30,000 روپے زیادہ ہو جائے گی اس کے online form بہت جلد شروع ہونے والے ہیں 10 سے 15 دن کے اندر آپ کے online formیں start ہو جائیں گے تو آپ اس کی تیاری کرتے رہیں height کیا رہے گی application fees کیا رہے گی select ہونے کے بعد sale لی کتنی ملے گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہونے والے ہیں اور اس بھرتی کے لیے کونکونہ بھیارتی آتن کر سکتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو on کر لیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والی بھرتی کا notification آپ کو طرح مل جائے امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو بھرتی کی جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی بھرتی کی اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت